دیکھیں ڈبل گیم تو اس طرح سے آپ سے نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ یوٹرن آپ سے کہہ سکتے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے میرے شو پہ ہی ایک بلکل انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں باشکاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کے التوا کی صورت پہ انہوں نے کہا تھا نومبر سے ذرا بھی الیکشن آگے جاتا ہے تو ہم پھر ان لوگوں کے ساجنی پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے ہم ان سے ہٹ جائیں گے ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے ہم پھر تحریک کریں گے جلد الیکشن کی ملکے اندر اتنے کلیر تھے وہ خرشی شاہ کے بیانات آن در ریکڈ موجود ہیں بلاول بٹو چداری کے بیانات بھی آن در ریکڈ موجود ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہونا چاہیے اور اکتوبر کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ چلے اکتوبر میں آپ نہیں کروانا چاہ رہے آپ چاہ رہے کہ چلے کیمپین کے لیے ٹائم میں جائے آپ کو یہ نون لیکشنہ ریکوری کے لیے بھی نون لیک کو ٹائم چاہیے جس طرح کے گورننس ابھی گزری ہوں کی یہ جو پیٹرول کا المنگاوہ یہ بھی ظاہرہ جاتا تو پی ایم لین کے کریڈٹ میں ہی جائے گا فی الحال آگے چل کے انہیں لگتا ہے کہ شاید پی ایم لین کو لگتا ہے کہ اگر تین چار مہینے بعد یا پانچ مہینے میں کے ٹیکر سیٹ اپ ظاہرہ مزید کڑے فیصلے کرے گا مزید سختہ سے کرے گا یہ جو کل پہ ٹولی منصورات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ کوئی اور آئے وہ ہمارے سے زیادہ تباہی بچائے تاکہ ہم اچھے لگنے لگ جائیں بلکل ایسا ہے کہ لوگوں میں لوگوں میں جب وہ ووٹ دینے جائے تو وہ چوائس ان کی یہ نا ہو کے اچھا سب سے کون ہے وہ یہ دیکھیں کہ سب سے کم بھرا کون ہے ٹھیک ہے وہ اس اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے اندر یہ ان کا ان کا بینچ مارک یہ ہوگا تو یہ 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 بیسیکلی پی ایم ایرن جو ہے نا آپ یہ جو آج جو فیصلے ہو رہے ہیں پیٹرول کے کچھ تیرے پہلے آپ بات کر رہے تھے پچھلے مہینے پیٹرول کی اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پچاس روپے تھی اس مہینے پچپن روپے لگ کے آئی ہے وہ فیصلے سارے جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں بجٹ کے اندر اس آگڈار صاحب لیوی کو بڑھا کے گئے ہیں تو یہ فیصلے سارے پچھلی گورنمنٹ کر کے گئے آج اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نگران حکومت میں آکے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو میرے حال سے یہ پیشہ پرانہ بڑیاتی ہوگی یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا بیسیکلی یہ سارا جو پیچھے ایک روڈ میپ دے کے گئی ہے پچھلی گورنمنٹ وہ کیر ٹیکر نیورسی کو فالو کرنا اسے الیفٹرائیٹ وہ اتنا جا نہیں سکتی انڈیپینڈنٹلی کوئی اپنی پالیسی دے نہیں سکتی اور ویسے بھی کوئی فائننس منسٹر بھی نہیں جو اپنی پالیسی دے سکتا ہوتا تو یہ تو ان کے کریڈٹ میں ہی جائے گا اب رہ گی بات الیکشن کے پیپلز پارٹی کی جاتے بات کی تھی میں اس کو ذرا ککلی اس کو ریپ اپ کرلوں کہ یہ ان کی کلیر ایک سوچ تھی لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر پریشرز آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے راجہ ریاض صاحب تو کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ فروری میں ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی قیادت اس طرح کسی کا بڑے کا کہہ نہیں سکتی تو پریشر تو ساروں کے اوپر ہیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے جو ہے نگران وزیراعظم کے اوپر کمپرومائز کیا ہے پہلے تو بلکل جلانی صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی ڈھٹی ہوئی تھی اور منواہ بھی لیا تھا تاری پی ڈی ایم کو بھی جلانی صاحب کے نام کے اوپر جلانی صاحب سے مراد میری جو سابق وزیر خارجہ تھے سابق سیکٹری خارجہ جلانی صاحب کی بات میں کر رہا ہوں ان کی اوپر منواہ لیا تھا پیپلز پارٹی نے سب کو اب بعد میں جب یہ نام آیا چونکہ بارہ کو نام آیا تھا تو گیرہ کی رات جو ایک سٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک اشائیہ دیا تھا اپنے اتحادی رہنماؤں کو اس میں یہ نام جب فلوٹ کیا گیا شباز صاحب نے کہا کہ ممکنہ نام اگر یہ ہو تو اس پہ باقی جماعتیں مان گئی تھی پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی اور پیپلز پارٹی کو پتا بھی تھا یہ نام کہاں سے ہے لیکن بلاول بھٹا زرداری اس میٹنگ کے اندر موجود تھے انہوں نے پھر اگلے دن تک کا ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں کل تک کا ٹائم دیں ہم کل صبح آپ کو بتاتے ہیں چونکہ زرداری صاحب یہاں پہ نہیں میٹنگ کے اندر تو بلاول صاحب نے کہا تھا ان سے مشورہ کریں گے ہمارا ایک مشورہ کا پروسس ہے ان سے مشورہ کر کے ہم آپ کو اپنے اپنی فیصلے سے آگاہ کریں گے تو بڑے تحفوظات کے ساتھ پیپلز پارٹی نے اس نام کے اوپر مانا تھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا خرشیشہ صاحب نے سب سے پہلا بیان جو دیا تھا کہ بہتر ہوتا یہ نام نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو بعد میں پھر شاید پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا بیان واپس لیں تو تین پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسنز جا کے لگا تار آگے پیچھے بیانات دیئے کہ بھائی بہت اچھی چوائیس ہے بہت اچھا نام ہے ہم اس کو بلکل سپورٹ کرتے لیکن دل سے سپورٹ پیپلز پارٹی نے اس نام کو نہیں کیا اور نہ انتقابات کی التوا کے والے سے جو ایک دے دیا ہے ایک جواز فرام کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو ہلکا بنیوں کا وہ بھی پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے فیصلہ وہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے پریشر میں آکے دل سے یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا صحیح